We are going to start this new module with the name of Quality Assurance Quality Control کے initial slides کے اندر ہم نے اس کو ریویو کیا تھا کہ Quality Assurance کا ایک پارٹ Quality Control Activities ہوتی ہیں جس میں تیسٹنگ بیسیکلی پرفارم کرتے ہیں اور تیسٹ کے ریزلٹس کو ہم مختلف ڈیٹا کی فارم میں لے کر آتے ہیں Quality Control Tools میں ہم نے اسی ڈیٹا کی منپلیشن کو ڈسکس کیا ہے Quality Assurance ایک میجر ایکٹیوٹی ہے جس کے زیال میں ریسرچ انڈیویلپمنٹ کا کام بھی ہوگا نیو پرادکڈیویلپمنٹ کا کانسٹ بھی کام کرے گا ایک انڈسٹری کو یا ایک لیبارٹی کو لیبارٹی کی اپنی Quality Control Activities میجرمنٹ کرنے کے لیے میتھرڈ ویریڈیشن کے لیے کیلیبریشن کے لیے اور ٹریننگز کے لیے مختلف فنکشنز اپلائے کیا جاتے ہیں یہ سب Quality Assurance میں آتا ہے Initiation of this Quality Assurance we are going to discuss validation of method analytical methods کی validation ہم نے اس بات کو بھی اس سے پہلے observe کیا کہ تین چیزوں کو verify کرنا ہمارے لیے انالیسز میں analytical chemistry میں main requirement ہے آپ کے انسٹرمنٹ کی کیلیبریشن methods کی ویریڈیشن اور پرسنیل کی ٹریننگ کیونکہ یہی چیزیں systematic errors کی وجہ بنتی ہیں تو validation of method میں بیسیکری analytical procedures مختلف طرح کے ہم apply کر رہے ہوتے ہیں لیبارٹی میں کچھ procedures standard methods کہلاتے ہیں جو ASTM یا American Standard Testing method کے طور پر پبلش ہوئے ہیں کوئی بریٹش فارمکوپیا یا یونائٹڈ سٹیٹ فارمکوپیا بی پی یو ایس پی کے اندر پبلش ہوئے ہیں فود انالیسز کے بہت سارے methods جو codex elementarius کا حصہ ہوتے ہیں ان تمام methods کو standard methods کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لیبارٹی ڈیویلپ method بھی یا کچھ short linkage یا چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے لیبارٹی میں خود سے activities کی جاتی ہیں اگر ایک HPLC کا method regular standard method ہے تو آپ ان پروسس کنٹرول کے اندر بعض اوقات UV spectroscopy کو use کرتے ہوئے ایک interim method یا in process quality control کا method بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو review کرنے کے لیے یا method کو verify کرنے کے لیے validation کی ضرورت ہوگی تو analytical procedures is suitable for intended purpose جس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے suitable ہے یا نہیں ہے اس کو verify کرنا validation کہلائے گا ہم تمام non standard methods کو validate کرتے ہیں standard methods کو validation کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن verification یا ہم کچھ جو method validation میں discuss کریں گے تو کچھ tools کو ضرور apply کرتے ہیں اس طرح R&D کی ضرورت ہوتی ہے کہ نئی product کو launch کرنے سے پہلے اس کے methods کو کام شروع نہ کرنا پڑے پہلے سے ایک method موجود ہونا چاہیے method validation شروع کرنے سے پہلے ان چار چیزوں کا خیال رکھنا ہماری ایک prime responsibility ہے suitability of instrument یعنی instrument کا status اس کی qualification اس کی calibration کب ہوئی ہے calibration expired تو نہیں ہوئی یا کوئی اور اگر ڈیو responsibilities ہیں اس instrument کی verification کے حوالے سے ان کو کیا جائے suitability of materials یعنی جو reference standards اب استعمال کر رہے ہیں وہ expired نہیں ہیں وہ proper ہیں یوز کر نے کے قابل ہیں ری ایجنٹ جو بنائے جاتے ہیں جو solutions آپ نے پرپیئر کی ہیں وہ up to the mark ہیں suitability of analyst یعنی analyst کی ٹریننگ پرپر کر دی گئی ہے جس کو ہم method validation کے لئے استعمال کریں گے اور اس کی qualification record یعنی personnel کا qualification کا record یہ اس کی degrees کا record نہیں ہے بلکہ کسی خاص test کو perform کرنے کے لئے وہ qualify ہے یا نہیں ہے اس بات کی بات ہو رہی suitability of documentation یعنی پہلے سے ایک written analytical procedure آپ کے سامنے موجود ہے جس کو آپ validation کرنا چاہرہ ہیں اور proper approved protocols with pre-established acceptance criteria یعنی پہلے سے validation شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ acceptance criteria کیا ہوگا کس criteria کے بعد ہم اس کو valid consider کر سکیں گے اور کس criteria کو اگر یہ approved نہیں کرے گا تو valid method نہیں کہلائے گا method validation کے steps ہم protocol design پھر ہم reporting کرتے ہیں جو activities perform کرتے ہیں اور detail standard test methods میں ہم اس chromatographic conditions یا reagents یا اور values بھی note کرتے ہیں method validation کی اس پہلی presentation میں ہم صرف ان چند steps کا تذکرہ کریں گے by name جن کو ہم former slide میں آگے آنے والی slides کے اندر detail سے discuss کر رہے method validation میں ہم specificity measurement کرتے ہیں اور اس سے ہماری مراد کہ ہم identification test بھی کرتے ہیں اور اس کے essays یا اگر impurities کی measurement کرنی ہے تو ان کو بھی specifically یا selectively measurement کرنے کے قابل ہوں اس بات کو verify کرتے ہیں linearity studies کرتے ہیں کہ ہماری calibration range تک linear رہتی ہم بہتر کام کرنے کے قابل ہیں accuracy studies میں essays active ingredient کے اور impurities ہیں تو ان کی بھی essays کیے جاتے ہیں اس طرح presion یہ پرانا word ہے جو اس سے پہلے ہم kimometrics میں تذکرہ کر چکے ہیں presion measurement کے لیے ہم repeatability اور reproducibility اس کو ہم detail کے ساتھ presion کی بات کریں گے تو پھر تذکرہ کریں گے detection limit اور quantitation limits کو بھی ہم identify کرتے ہیں based on visual evaluation یا signal to noise ratio ہم اس کو evaluate کریں گے اور robustness کا data بھی ہم collect کرتے ہیں یعنی ہمارا test method کتنا robust ہے اگر تھوڑی بہت change یا variation کچھ temperature میں یا پرسنیل میں پرسنیل A سے پرسنیل B میں جائیں تو کیا ہمارا method اتنا robust ہے کہ اس change کو خاطر میں نہیں لائے گا اور ٹھیک طرح سے result پروڈیوس کر سکے گا اس کو بھی ہم اس میں ویریفائی کرتے ہیں